السلام علیکم دوستو میں ہوتارے کلی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ الیکٹرک یوٹیوب چینل جی دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیر خیالی سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بیٹری چارجر کا جو ٹرانسفرمر بنانا سکھایا تھا مکمل میں نے اس تفصیل کے ساتھ اس کی کویل کا طریقہ کر اس میں پتری ڈال کے آپ کو سارا کچھ دکھایا تھا وہ اس کو آپ کو اس کے وولٹ وغیرہ بھی چیک کر رہے تھے تو آج ہم اس کو یوپی ایس کی کٹ کے ساتھ لگا کہ اس کو ٹریکل چارجر بنائیں گے آٹو کٹ اور دوبارہ جب بیٹری لوگ ہوگی دوبارہ وہ چارج کرے گا اور ہم اس سے اپنے بیٹری کے امپیر بھی خود اپنے مرضی کے ساتھ سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے اس کے آگے یہ ڈائیوڈ وغیرہ بھی لگائیں یہ بھی بتائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے بتگیر ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کا بیٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں لائک سب سے پہلے کریں تو پھر ہم چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کو وہ آگے ٹریکل کٹ بھی لگا کے اس کے ساتھ دکھائیں گے تو آج ہم آپ کو یوپی ایس کی کٹ کے اوپر اس کا لگانے کا طریقہ کر بتاتے ہیں کیونکہ کافی دوستو کے پاس یوپی ایس کی کٹیں پڑی ہوتی ہیں اور اس سے ایک تو اس کے اندر ہمارا بیٹری فل والا بھی اپشن ہے بیٹری لو والا بھی اور امپیر کا بھی اور اس میں پیچھے سے اگر ہمارے والٹ کم آ جاتے ہیں وہ بھی اس میں سارا آپشن موجود ہے تو جن دوستو کے پاس کوئی یوپی ایس کی کٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ اپنا بیٹری چارجر ایک بہترین بنا سکتے ہیں تو دوستو اس میں آپ نے کنیکشن اسی طرح کرنے جس طرح یوپی ایس کی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ٹرانسفارمر کی بات کر لیتے ہیں تو ٹرانسفارمر میں ہم نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے پہلی لوپ جو ہے وہ نیوٹلز کے بعد ایک سو چالیس وولٹ کی اور ایک سو ساٹھ وولٹ کی دو لوپے آپ نے نکال لی ہیں یہ ہمارے ایک سو چالیس اور ایک سو ساٹھ وولٹ بس اتنی روینے کا آپ نے کرنی ہے اوپر والی روینے کا آپ نے نہیں کرنی ہے اگر آپ نے ٹریکل چارجر بنانا ہے یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ نکالنے کی تو ہم نے ایک سو ساٹھ وولٹ والی لوپ لگائی ہے اس میں تو آپ ایک سو چالیس وولٹ والی بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو صحیح لگے تو یہ ہم نے لگا دیا ہے اس کا وہ چھے نمبر پہ جہاں پہ اس کا چارجنگ والا اپشن ہے یہ دیکھ لیں اور جو پیچھے سے آ رہا ہے ایک نمبر پہ ہمارا انویٹر ہے انویٹر کیا ہم نے چھوڑ دنیا اور دو نمبر پہ ہم نے نیوٹل دے دیا یہ دیکھیں یہ والی اور اس کے ساتھ ہم نے یہ ایک وولٹ امپیر میٹر لگایا ہے اس کی تار لگائی ہے اور دوسری ہم نے لگا دنیا تین نمبر پہ یہ دیکھ لیں تین نمبر جہاں پہ ہے لین اس طرح بس یہی آپ نے اس کے اندر کنیکشن کرنے ہیں یہ نیوٹل بھی اس کی ٹرانسفارمر جو اس کے ساتھ پہلی تار کے ساتھ لگا دی ہے یہ دیکھ لیں یہ کٹ کو ہم نے نیوٹل دیا اس ٹرانسفارمر کے بھی نیوٹل ملا ہے اور اس میٹر کو بھی ہم نے نیوٹل دے دیا اور فیس ہم نے اس کو دے دیا کٹ کو اور فیس دوسرا ہم نے اس میٹر کو دیا آپ نے صرف اس کٹ کو ہی دینا یہ میٹر ویسے میں نے ساتھ لگایا ہے یہی کنیشن آپ نے اس میں کرنے ہے اور ادھر آپ نے ایک switch لگا لینا ہے اس کو on off کرانے کے لیے اور یہ کچھ اس کے ساتھ اپنے indicator لگانی ہے لگا لیں ٹھیک ہے نہیں لگانی تو وہ آپ کے مرضی اور آپ نے دو تاریں ادھر سے جہاں پہ اس kit کو on کرانے کے لیے آپ نے دو تاریں لگانی ہے بیٹری کی تو یہ تاریں آپ نے کس جگہ بھی لگانی ہے آپ نے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے transformer سے جو بیٹری کے لیے اپنے تاریں لگانی ہیں یہ دو باہر والی یہ بارہ جمع بارہ میں ہم نے بنایا تھا پچھلی ویڈیو میری دیکھ لیں اس میں اس کا میں نے مکمل فارمول اگر بتایا ہوا ہے اور یہ سینٹر والی تو یہ ایک city میں نے لگائی ہوئی اس ampere میٹر کی کیونکہ ہم اس کے ampere چیک کریں گے میرے پاس DC ampere نہیں ہے اس لئے میں نے اس کو AC پہ لگا دیا ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمیں صحیح ampere بتائے گا یہ باہر والی دونوں تاروں پہ میں نے ڈائیوڈ لگا دیا ہے یہ تیس ampere کے ڈائیوڈ ہیں تو آپ نے اس طرح لگانے ہے تو یہ تو پھر بیسٹ ہے اگر نہیں آپ کے پاس یہ تو آپ نے دوسرے چھ امپیر یہ داس امپیر والے ڈائیوڈ لگا لینے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے یہ ہیٹ سنگ لگانی ہے جس طرح میں نے لگائی ہوئی ہیٹ سنگ تھوڑی سی بڑی لگانی ہے چھوٹی ہے میرے پاس ابھی اور اویلیبل نہیں تھی تو آپ نے یہ بڑی لگانی ہے تاکہ آپ کا جو ہے یہ ڈائیوڈ گرم نہ ہو اس کے علاوہ اس کے اندر فین کا آپشن ہے جب آپ باکس میں فٹ کریں تو اس کے ساتھ ایک فین بھی لگا دے تاکہ آپ کا ٹرانسفارمر اور یہ گرم نہ ہو اس میں کولنگ رہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس کی جو پلاس والی سیڈ اس کے ساتھ لگا دی ہے اور جو نیگٹیو والی سیڈ وہ ادھر سے ہم نے اس کو کرنٹ دے دی ہے ڈائیوڈ کو جس طرح دوسرے ڈائیوڈ ہوتے ہیں اس طرح یہ کام کرتے ہیں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ہم اس پہ بھی مکمل تفصیل سے بات کریں گے اور ان کے دونوں سیڈ باقی دونوں کو کٹے کر کے ادھر سے میں نے اوٹپوٹ لے لیا یہ ہمارا پلاس بن گیا یہ کنیکٹر میں دے دیا اور یہ نیگٹیو ادھر سے ہمارا جائے گا یہ نیگٹیو بان گیا اور یہ پوزٹیو بان گیا یہ اوٹپوٹ ہماری بیٹری ہو جائے گا یہ دو تارے بھی آپ نے ادھر سے اٹھا کے جو ہماری سرکٹ والی پلاس والی ہے وہ ادھر لگا دنی ہے اور نیگٹیو والی ادھر لگا دنی ہے جیسے بیٹری کے ساتھ لگائیں گے آپ کی کٹان ہو جائے گی اگر یہ آپ تارے نہیں لگاتے تو آپ کی پھر بیٹری یہ کٹان نہیں ہوگی تو اس طرح آپ نے اس کے کنیکشن کرنے ہیں دوستو تو ابھی میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں پھر ہم آگے بیٹری کے ساتھ بھی لگا کے تو آپ کو چیک کرائیں گے اس سے پہلے یہ کٹ یوپی ایس کے اندر یہ سینسنگ کرتا ہے جو آپ نے آگے بیٹری لگانی ہوتی ہے اس کے حساب سے اس نے جو آگے وولٹ اس نے بھیجنے ہوتے ہیں اس وولٹ کے حساب سے اس نے سینس کرنا ہے اور بیٹری کو امپیر دینے ہوتے ہیں یہ ٹریکل کٹ بنائی اس لیے گئی ہے اس میں بہت اچھے فنکچن رکھے گئے ہیں ابھی ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ سرکر تو نہیں آن ہوگی پھر ہم آپ کو بارہ مولٹ اس کے ساتھ لگا کے کوئی ایڈپٹر وغیرہ پھر چیک کراتے ہیں ابھی میں آپ کو صرف سادہ اس کو اس طرح ہی آن کر آن کر آن کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی مین پہ آگے یہ ہمارے پیچھے سے وولٹ آگیا اور یہ فل پہ بتا رہی ہے کیونکہ آگے کچھ اس نے ہم نے کچھ جیز لگائی نہیں ہوئی ابھی یہ اس طرح بذر دیتا رہے گا کیونکہ ہمارا آگے اس کو سرکٹ کو کرنٹ وغیرہ نہیں مل رہا تو ابھی میں اس کے ساتھ ایک ایڈپٹر لگا لے تو ہم بارہ ملٹ کا اگر ادھر بھی میں لگاؤں گا تو ادھر سے بھی ہمیں یہ نئی وولٹ دے گا کیونکہ اس جگہ پہ اگر رلے یہ چھوٹے والے رلے آن ہوگی تو پھر یہ ٹرانس فارمر آگے کرنٹ دینا شروع کرے گا تو دوستو یہ ایک ایڈپٹر میں نے اس کے ساتھ بارہ ملٹ کا اس کے ساتھ لگا دیا ہے یہ تاریں اس کے ساتھ میں نے لگا دی ہیں اور اوٹ پٹ پہ میں نے یہ یہ ہالوجین رال لگا دیا جو گاڑیوں کا بلب ہوتا ہے یہ لگا دیا ابھی آپ کو چیک کرانے کے لئے تو ابھی میں اس کو آن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈپٹر لگاتا ہوں پہلے میں یہ میں نے لگا دیا ڈپٹر یہ دیکھ لیں اور ہماری کٹان ہو گئی اس میں وہ ابھی یو پی ایس پہ ہے اور اسی فیصد ہماری بیٹری بتا رہا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کی جو یو پی ایس کی مین لگا کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی مین آگئے ادھر یو پی ایس ابھی یہ فل پہ جائے گا پھر یہ دوبارہ یہ چارجنگ پہ جائے گا یہ دیکھیں ابھی فل پہ گیا ابھی یہ دوبارہ چارجنگ پہ آئے گا یہ دیکھیں ابھی چارجنگ پہ آگیا اور آگے ہماری بلب روشن ہونا شروع ہو گیا ادھر امپیر بھی دیکھ لیں امپیر بھی اس کی بڑھنا شروع ہو گیا یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ابھی ٹرانس فارمر میں سے آپ کو واز آ رہی ہے کیونکہ جو ٹرانس فارمر ہے ہمارا وہ اس کو ہم نے کلمپ وغیرہ نہیں لگایا اس لئے اس کی جو کور ہے وہ واز دے رہی ہے دیکھ لیں یہ ایک شاریہ آٹھ ہمپیر لے رہا ہے تو اس کو ہم نے بیٹری کے ساتھ اٹیج کر دیا یہ دو تارے ہم نے لگا دی بیٹری کو پلاس اور یہ منس تو ابھی ہم اس کو ان کر کے دیکھ لیتی ہیں اور وہ دیکھ لیں ادھر ابھی بیٹری کے صرف فل بتا رہا ہے کیونکہ ہماری بیٹری فل ہے ادھر تیرہ شاریہ دو پانچ وولٹ ہے اور یو پی ایس پہ ابھی مین پہ چلا جائے گا وہ دیکھیں ادھر میں مین پہ چلا گیا ادھر بھی ہمارا یہ دو سو بیس آگئے ابھی ادھر امپیر بڑھنے شروع ہو جائیں گے جب وہ شفٹ ہوگا فل پہ گیا ابھی چارجنگ پہ آئے گا دوبارہ وہ دیکھیں ابھی چارجنگ پہ آ گیا اور ادھر بھی ہمارے امپیر بڑھنے شروع ہو گئے دیکھ لیں اور ادھر وولٹ بھی بڑھنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ بیٹری فل ہے تو اس لیے یہ چھے شر کے چھے امپیر پہ چارجنگ کر رہا ہے ادھر یہ دیکھیں تیرہ شر یا تین دو ادھر آپ کو وولٹ جو ہے وہ بڑھتے نظر آئیں گے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ابھی چارجنگ ہو رہی ہے ہماری بیٹری وہ آپ اپنی مرضی کے صحابے سے اس کے امپیر کم زیادہ کر سکتے ہیں باقی یہ ٹریکل کیٹ ہوتی ہے یہ خود بھی سینس کر لیتی ہے ابھی میں آپ کو اس کے کچھ امپیر بڑھا کے دکھا دیتا ہوں اور اس کی سپیڈ جو چارجنگ کی وہ بھی بڑھ جائے گی یہ دیکھیں ابھی آپ نے اس کو جو ہے وہ کلاک وائز گمانا ہے کلاک وائز جہتر گھڑی گھومتی ہے تو اس کے امپیر بڑھیں گے جو بیٹری امپیر والی ہے امپیر والی وائری وائریبل کو آپ نے سلو سلو گمانا ہے تو ادھر دیکھیں ابھی چھے شرگ اچھی ہے چھے شرگ پانچ امپیر ہیں اس کو میں ہلکا سا گماتا ہوں وہ یہ دیکھیں یہ ابھی امپیر اس کے زیادہ ہو گئے ہیں اس کو آپ نے ہلکا ہلکا گمانا ہے میں نے تھوڑا سا اس کو تیز گما دیا تھا اب ادھر بھی دیکھ لیں آپ یہ ورٹ تیزی سے ابھی بڑھنے شروع ہو جائیں گے ادھر ہمارے سا شرگ یا تین امپیر ہو گئے ہیں تو ادھر سے آپ اس کے امپیر کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ اس کی سیٹنگ بھی آپ نے جو کرنی ہے وہ بھی میں نے پہلے بتائی ہوئی یہ یو پی ایس کی جس طرح سیٹنگ ہوتی ہے اس طرح اس کی ہونی ہے مزید میں آپ کو ادھر بتا دوں گا ابھی یہ دیکھیں تیرہ شرگ یا چھے دو پر ہمارے چلے گئے ہیں تو ہم نے اس کو چودہ شرگ یا دو یا تین پر ہم نے اس کی فل بیٹری والی وہ کٹ آف کرانا ہے تو ہم اس کی سیٹنگ کر لیں گے پھر تو جس طرح یو پی ایس کی سیٹنگ ہوتی اس طرح یہ آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے بیٹری فل اور لو کی تو ابھی یہ دیکھیں وولٹ اس کے بڑھ رہے ہیں امپیر بھی ہمارے کم ہوں گے جیسے ہماری بیٹری چارج ہوتی جائے گی امپیر ہمارے کم ہوتے جائیں گے سا شرگ یا تین ہیں تو ابھی جیسے یہ دیکھیں بھی سا شرگ یا دو ہو گئے اور ہماری بیٹری بھی چارجنگ ہو رہی ہے اور امپیر ہمارے کم ہو رہے ہیں تو اس طرح دوستو آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس میں چارجنگ میں لگانے کے بعد یہ دیکھیں ابھی تیرہ شرگ یا ڈبل ساتھ ہو گئے ہیں اگر ہم اس کو ادھر سے اور امپیر بڑھائیں گے تو یہ تیزی سے اور چارجنگ کرنا شروع کر دے گا لیکن ہم نے اس کو نارمل رکھنا ہے زیادہ تیز ہم نے اس کی چارجنگ نہیں کرنی کیونکہ پھر ہماری بیٹری بھی خراب ہو سکتی ہے ادھر بھی انڈیگیٹر بھی دیکھ لیں ساٹھ فیصد بھی ہیں وہ پھر ہم اس کی سیٹنگ کر لیں گے کوئی اس کی سیٹنگ آگے پیچھ ہوئی ہے تو ہم اس کو چودہ شریعہ جب یہ پہنچے گا چودہ شریعہ دو پہ تو اس کی ہم کٹ اوف کرا دیں گے اگر آپ اس کے امپیر کم کریں گے تو یہ جا رہا ہے یہ کم آستے آستے اس کے پوائنٹ بڑھیں گے یہ اپنے امپیر کے سابسز کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی دیر میں تیزی سے اپنی بیٹری چارج کرنی ہے کہ سلو سلو کرنی ہے تو ٹرانس فارمر کو دیکھ لیتے ہیں ٹرانس فارمر بھی بالکل ہمارا نارمل ہے اتنا کوئی اس میں ہیٹ بغیرہ نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا تھوڑا ہیٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہماری ہیٹ سنگ چھوٹی ہے یہ ہم نے بڑی لگانی ہے تو یہ ہیٹ سنگ بیسے میں سے پاس ایک چھوٹی سی نارمل تھی وہ میں نے لگا دی ہے یہ آپ نے بڑی لگانی ہے اور اس کے اندر پنکھا بھی لگانا ہے ہمارے پاس پنکھے کا اپشن ہے اس میں ہم پنکھا لگا دیں گے تاکہ ہمارے ٹرانس فارمر اور یہ جو ہمارے ڈائیوڈ ہیں ان کو یہ پولنگ میں رکھے یہ ہیٹ سنگ چھوٹی ہے اس لئے یہ تھوڑی تھوڑی گرم ہو رہی ہے تو یہ ہمیں بڑی لگانی پڑے گی اور پنکھا بھی اس کے اندر لگانا پڑے گا یہ دیکھیں ہمارے وولٹ چودہ شریعہ ایک دو پہ پہنچ گئے ہیں تو ابھی ہم اس کی جو کٹ آف کر آ دیں گے اس کو چودہ شریعہ تین پہ وہ ادھر سے دیکھیں ہمارے اسی فیس تو ہو گئی ہے بیٹری اور ادھر ہمارے چودہ شریعہ ایک ساتھ ایک آٹھ ہو گئے ہیں امپیر ہمارے وہی ساتھ شریعہ تین دو تو اس کو آپ کم کر سکتے ہیں ادھر ہمارے امپیر ویسے زیادہ ہم اس کو تھوڑے سے کم کرتے ہیں پہلے ہم اس کی کٹ آف سیٹنگ کر لیتے ہیں پھر ہم اس کے امپیر کی سیٹنگ کر لیں گے ادھر سے وہ دیکھیں 80 فیس تو ادھر ہو گئی ہے ہماری بیٹری اور ادھر ہماری چودہ شریعہ دو چار کیونکہ یہ سات امپیر یہ ہمارے زیادہ ہیں اس کو ہم نے کم کرنا ہے کیونکہ ہماری بیٹری چارج ہے تو دوستو آپ اس طرح کوئی بھی کٹ آپ کے پاس پڑی ہے پرانی کٹ تو وہ آپ لگا کے آپ اپنا ٹریکل چارجنگ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن میں میں کٹ بھی لے آؤں گا ٹریکل والی وہ بھی آپ کو لگا کے تو اس کی سیٹنگ بتا دوں گا تو ابھی ہم اس کو فل والی ویریابل کو تھوڑا سا اور گما لیتے ہیں ہلکا سا اس طرح آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے دیکھیں چودہ شریعہ دو نو اس کو آپ نے ہلکا ہلکا کمانا ہے اور اوپر وہ جو آپ کو آخری نظر آ رہی ہے وہ جب رک جائے اس جگہ پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے وہ دیکھیں ابھی رک گئی ادھر ہماری چودہ شریعت تین ہے ابھی یہ ہماری دوبارہ یہ دیکھیں ابھی چارجگ ہمارا اس نے فل کرا دی بیٹری یہ دیکھیں اور یہ مین پر ہے ادھر بھی فل ہوگی ادھر یہ وولٹ ڈراؤپ ہو رہے ہیں امپیر ہمارے زیرو ہو گئے اس طرح دوستو آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اس کی پہلے میں نے ویڈیو تفسیر کے ساتھ بتائی ہوئی ہے یہ بیٹری فل لو اور اس کا جو بھی ہے یہ اس سے آپ نے امپیر کم زیادہ کرنی ہے اور اس سے آپ نے اس کی بیٹری فل کی اور اس سے آپ نے بیٹری لو کی اس کی سیٹنگ کرنی ہے